سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کریم مرحبا یا رمضان رمضان المبارک عبادت کا مہینہ روزے نماز تراوی تلاوت قرآن توبہ و استغفار صدقہ و خیرات نیا چاند دیکھنے کی دعا حضرت تلہا بالعبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہل لہو علینا بالیم والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ بحوالہ ترمیز شریف حدیث نمبر تین ہزار چار سو سنتالیس ترجمہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ دلو فرما اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے رمضان کا چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کریں روزے کا مقصد تقوی و پریزگاری کا حصول یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیلذین میاں قبلکم لعلکم تتقون سورة البقارہ آیت نمبر 183 ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو قرآن کریم سے دوستی ہم اتصر و بیشتر سنتے ہیں کہ دوستییں لگانا وقت کا زیادہ ہے لیکن ایک ایسا دوست بھی ہے جس کے ساتھ لگائی جانی والے دوستی اس دن کام آئے گی جس دن سگے رشدار بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے جی ہاں وہ دوست ہیں قرآن مجید جس نے دنیا میں اس سے دوستی لگائی تو قیامت کی دن وہ اپنی دوستی کی لاج رکھے گا اور اپنے دوست کو جنت میں داخلہ دلانے کی سفارش کرے گا اس دوست کو اپنے فرینڈ لسٹ میں شامل کر کے روزانہ وقتیں روزانہ رکھنے کا ناقابل تلافی خسارہ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بغیر ذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا بحوالہ سنن ترمزی حدیث نمبر ساس سو تئیس رمضان المبارک میں صدق و خیرات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے بحوالہ ترمزی شریف باب ماجہ حدیث نمبر 6063 رمضان کے لفظ میں پوشیدہ مافی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں رمضان کے لفظ میں پانچ حرف ہیں رے، میم، زواد، علیف اور نون رے سے مراد رضوان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ میم سے مراد محامت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے گناہگاروں کے لیے مغفرت اور افوہ درگزر کا مہینہ زواد سے مراد زمانت اللہ فرما برداروں اور روزداروں کے لیے جنت کی زمانت کا مہینہ علیف سے مراد الفت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی الفت و محبت حاصل کرنے کا مہینہ نون سے مراد نور اللہ اللہ تعالی کی انوارات و تجلیات کے نزول کا مہینہ رمضان المبارک کیسے گزارے؟ نمبر ایک رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی دنیاوی مصروفیات منٹانے کی کوشش کرے تاکہ رمضان میں یک شویر سے عبادت کا احتمام ہو سکے نمبر دو دل میں کسی مسلمان کا کناہ بغض ہو یا کسی قطع رحمی ہو تو دل صاف کر لیں اور صلح رحمی میں پہل کریں یاد رکھیں دل میں کناہ رکھنے اور قطع رحمی کرنے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی نمبر تین چاند دیکھنے کا خصوصی احتمام کریں اور چاند دیکھ کر مسنون دعا پڑھیں اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کا پختہ عظم کریں نمبر چار رمضان کی پہلی شب سے ہی تراوی میں مکمل قرآن سننے کا احتمام کریں اور قرآن ختم ہو جانے کے بعد بھی چاند رات تک تراوی ہرگز نہ چھوڑیں نمبر پانچ رمضان میں ہر عبادت کا سواب بڑھ جاتا ہے اس لئے خوب دل لگا کر عبادت اور تلاوت قرآن کا احتمام کریں نمبر چھے تحجد اور سہر و افتار کے مبارک اوقات میں اپنے لئے اور تمام امت مسلمہ کیلئے دعاوں کا بہت زیادہ احتمام کریں نمبر سات صاحب استطاعت لوگ فقراء و مساکین ملخصوص قریبی رشداروں کا مالی اعتبار سے خیال لکھیں اور صدقہ و خیرات کی کسرت کریں نمبر آٹھ آخری عشرے میں اعتقاف کرنے کی بھربور کوشش کریں نمبر نو آخری عشرے میں شب قدر تلاش کریں اور شب قدر پانے کا بھرپور احتمام کریں بالخصوص طاق راتیں جاک کر عبادت میں گزاریں نمبر دس عید کی رات چاند رات کو لیلت الجائزہ یعنی اجرت اور انعام وصول کرنے کی رات کہا گیا ہے یہ عظیم الشان رات بازاروں میں زائع نہ کریں بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی کوتائیوں کا اطراف کریں اور یہ رات توبہ استغفار میں گزاریں رمضان اور عید کا چاند حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرو یعنی عید الفطر مناؤ اور اگر بادل چھائے ہوئے ہو اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شابان کے تیس دن پورے کر لو بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ